موسیقی 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 سرقیاتی ادارے ملتان میں ہے سہولیات کا پمدان افسران کی آتامی اور اسے درام سے خالی چھے سے زائد ڈائریکٹرز کی سیٹے افسران کے متضر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹر سٹیٹ ایڈمین انجنرنگ ٹاؤن پلاننگ کی سیٹے افسران کے انتظام میں ڈائریکٹر ٹرافک اینڈ ٹرانسپورٹ کا چارز بھی تحال کسی کو نہ مل سکا رہیمیار خان لکر منڈی چوک کی بجلی پندرہ روز سے غائب بارہاں درخواست میں بھی میٹکو کو ہوش نہ دلا سکیں بجلی بندش پر تادر تراپا احتجاج ٹرانسپورٹ ٹھیک نہ کرنے پر روڈ بلوک کر کے احتجاج کی تنگ غریبوں کی چارپائے کی قیمت بھی پہنچ سے باہر ڈیجی خان میں چارپائیاں بنانے والا وان مہنگا ہو گیا بان کی قیمت میں چار سو سے آرسو روپائے فیمن اضافہ شہری پریشان ہو کر رہ گئے مولتان سبزی منڈی بن گئی کچڑا کنڈی صفائی کے ناکس انتظامات جن کے تون کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کے احقابات بھی انتظامیاں خاطر میں نال آئی پھڑیوں نے سڑک کے درمیان اپنے سٹالز لگا لیے ویفٹی کے روانی مطافح ہونے سے آرسیوں اور شہریوں کو پریشان سیکٹری سے یا یہ ڈی اے سے کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی منڈی کے معاملات کیسے ہیں ڈی سی ویسے کہنا میں ریٹ چیک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور کہنا میں مجیسٹریٹوں کی بھی ڈیوٹی لگاتے ہیں ان چیزوں پر کیوں نہیں دیکھ رہے منڈی میں کوئی بھی انتظام نہیں ہے صحیح بلکل بھی مارکٹ کمیٹی تو بلکل انوال نہیں ہے بلکل وہ تو سر آپ کو ہم کیا بتائیں کہ ہم کتنے پریشان ہیں کتنے ڈپریشن میں ہیں ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں ہماری آلہ حکام سے گیٹ اور راستہ آنے جائنے کا بلکل کلوز ہوتا ہے اور کوئی بھی ایسی سیکورٹی کوئی بھی ایسا نظام کوئی پانی کا کوئی چیز کا کچھ بھی نہیں ہے عدالتی ہفتے کا آخری روز ڈسٹرک اینڈ سیکشن جج ملتان سنہیں ڈسٹرک کوٹس کے 23 ججز رکھ ست پر چلے گئے ایک ایریشنل جج اور دو سیول ججز بھی آدھی رکھ ست پر چلے گئے عدالتوں میں ایک ہزار پانس سو اٹھاسی کیسز کی سماف مصافر ہو گئے لائیا میں ایمپی اے رفاقت گلانی کی کھولی کے چہری شہری نے اپنے مسائل پیان کیے ایمپی اے کی مسائل کے حل کی یقین دہانی ادھر لودرا میں ڈسٹرک پولیس افیسر افدال اوف بابر کی کھولی کے چہری برائن منسٹر پورٹل پر دی جانے والی درخواستوں کے سماف سائلین کا مسائل کے ذالے کیلئے کامات دیئے کریں ملتان کے علاقے کری جمندہ سے تین سالہ نوکی بلا کے واقعہ مومنہ داکارہ ایمہ خان کی ترخواست زمانت پر سماف سنوار تک ملتوی ملزمہ چودہ روزہ جوڈیشن ریمارٹ پر جل میں ہیں مقدمے میں گرفتار دو ملزمہ مزید دو روزہ جسپانی ریمارٹ پر پولیس کے حوالے گرفتار مزید میں آئے ایمہ خان کے شوہر مداثر اور دیبر مزفتر شامل ناکیب اللہ کو دو روز تبل کڑی جمندہ سے اقواہ کیا گیا تھا رنپور میں گورنمنٹ ہائی سکول کو کوڈیوال میں ایک سسٹی ٹیچر اور جنیر کلرک ریٹائر ہو گئے الوزائی تقریب میں دیپٹری ریسٹک ایڈوکیشن اوپیرسر کی شرکت ریٹائرڈ مانمل ملازمین کے خدمات کو سراہا کیا یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئے ملتان اقبال گلز ہائی سکول حسین آگاہے کی اپگریڈیشن سکول کو کالیش کا درجہ مل گیا کالیش کا درجہ ملنے پر تقریب ترجمہ وزیراعہ پنجاب ندیم قریشی نے سکول انتظامی اور طلبہ کو مبارک بات دی بہاولپور سے سنسنازو کے لیے بڑی خوش پپری دل پریب خشوات جھوٹوں اور کپڑے سب ایک ساتھ ایسٹی ایسٹی دوسری فنچائز کا ریلوی روڈ پریشتہ دن نوز تک پچاس کی سنجیائیت خواتین ہیت منتظر خٹی سے بنا کپڑا قدیم ثقافت کا آئینہ دار ہاتھ سے تیار کرتا جاتریں اور دیگر اشیاء ملکھر میں مشہور جدی دور میں بھی ہاتھ سے بنی مسوات کو عوام زیادہ پسند کرتی ہے الہام کرم جم کہیں بخشش کی کھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے لیڈی خان کے پرزند عظیم شاعر اور زاکر موسم نقوی کو ہم سے بچھڑے چھبیس بٹس بیٹھ گئے موسم نقوی کی شاعری ہمیشہ اہلے زور اور دیرہ غازی خان کی ٹیم نے تیر اندالتی میں میدان مال لیا پنجاب آرچری ایسوسییشن کے ذریعہ انتظام مقابلے دیرہ غازی خان ملتان شنگ اور پہاولپور کی ٹیموں نے حصہ لیا وزیری مملکت در تاج گل کی مقابلوں میں شرکت بچوں کی حسل آفتائی کی ناشنل چیمپئن گل لانس نے کہا کہ دیرہ غازی خان کے بچوں نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے